موسیقی ناظرین السلام علیکم ناظرین سنڈے اتوار کا دن اب جلسوں اور ریلیز کا دن بن چکا ہے آج ایبٹ آباد میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے ایک خاصہ جو فیلہ جلسہ کیا اور دوسری اینڈ پر پاکستان کے کراچی شہر میں پاک سرزمین پارٹی کے لیڈر مصطفیٰ کمال نے اپنے سولہ لقاتی ایجنڈے کو لے کر کراچی شہر کے مسائل کے حوالے سے ایک ریلی نکالی ان دونوں ایشیوز پہ ہم بات کریں گے لیکن اس کے علاوہ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کل کے دن انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں بھارت کی ریکویسٹ پہ جاسوس اور دہشتگرد کلبھاشن یادف کے سٹے لینے کی خاطر جو اوپن ہیرنگ ہو رہی ہے اس میں پاکستان کا موقف کیا ہونا چاہیے لیکن ناظرین سب سے پہلے پاکستانی سیاست پہ ایک نظر دھڑاتے ہیں پاکستان کے وزیراعظم بہتر نواز شریف صاحب جو اس وقت چین میں ہیں وہاں آج انہوں نے ترکی کے صدر کے علاوہ ایتھوپیا بیلروس اور ویتنام کے لیڈران سے ملاقات کی اور امید یہ کی جاتی ہے کہ وہ روس کے صدر جناب پیوٹن سے بھی ملاقات کر پائیں گے لیکن دوسری طرف ہے بیٹاواد میں عمران خان صاحب یہ وعدہ کر رہے ہیں ایک بار پھر قوم سے کہ وہ نواز شیف صاحب کو جیل میں ڈالیں گے ملک کا سرپرہ ایک پرائیم منسٹر ایسی شرمنات بات کرے کہ ہم کرپشن کیسے روکیں ڈیویلپڈ روک جائے گی تم کرپشن اس لیے نہیں روک سکتے کیونکہ تم کرپشن کے بادشاہ ہو تم کرپشن کے گوہر فادر ہو تم اس رلک کے سب سے مرے دادو ہو تم کرپشن کیسے روک ہوگے کرپشن کا مافیہ اس کو تم تحفظ دیتے ہو تم کیسے روک ہوگے کہ دنیا ادھر ادھر ہو جائے میرا پیغام نواز شریف کو ہے کہ عمران خان تمہیں چھوڑے گا نہیں جب تک تمہیں چیل بھی نہیں پوچھاتا عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی حریف جناب بولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی بہت دلچسپ کومنٹس دیئے پچاس فیسز ٹیکس لگانا پڑتا ہے ایک لیٹر فضل الرحمان ڈالنے میں فضل الرحمان کہتا کہ مجھے یہودیوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو ووٹ ڈالو یہودیوں نے کہا کہ مہم تمہیں مولانا فضل الرحمان پیسے دیں گے اگر عمران خان کے لیے ووٹ ڈالو اور میں نے نہیں ڈالا یعنی عمران کے ساتھ میں نہیں بلا مولانا فضل الرحمان یہودیوں کو غلط سہمی ہو گئی تھی انہوں نے تمہیں پیسے بھی آفر کرنے چاہیے تھے تمہیں ڈیزل کے پرمٹ آفر کرنے چاہیے تھے محسنے دان لیکس کے حوالے سے عمران خان صاحب کا آج عبیت آباد میں یہ کہنا تھا کہ دان لیکس حقیقت ہندوستانی حکومت کا اور نرمودی کا یہاں دان لیکس میں کیا ہو رہا ہے پرائیم منسٹر کے آفر سے ایک ایسی خبر نکلتی ہے جو نرمودی کی زبان بالکل وہی فوج کے متعلق پاکستان فوج کے متعلق کہتی ہے جو خبر نکلتی ہے پرائیم منسٹر آفر سے اب پرائیم منسٹر کا جو میڈیا سیل جو میڈیا کا سکریج ہوتا ہے جو منسٹر اس کو فارق کر دیتے ناظرین عمران خان صاحب نے نواز تحریف صاحب کو جیل میں ڈالنے کی بات تو کر ڈالی لیکن خان صاحب نے سوشل میڈیا اور فیس بک کے حوالے سے کوئی کومنٹ آفر نہیں کیا حالانکہ یہ بات بڑی واضح ہے کہ حکومت بہت تیزی سے سوشل میڈیا پر مختلف اہیلے بہانوں سے کریک ڈاؤن کر رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف وہ اپوزیشن کی جماعت ہے جسے تمام تر نیریٹر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ڈیپینڈنٹ ہے لیکن اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب کو ابھی تک ان معاملات کی کوئی خبر ہی نہیں ہے ان تمام ایشیوز پر اب سے تھوڑی دے پہلے ہم نے تحریک انصاف کے سینئر رہنوما جناب اسد عمر صاحب سے بات کی اسد عمر صاحب اولی ووم بلکم السلام علیکم بلکم اسلام اسد عمر صاحب جلسے تو ہم آپ کے دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کے اب ہم کیوں سن رہے ہیں کہ تحریک انصاف ایک بار پھر کوئی کیمپین جی ٹی روڈ پر لانچ کرنا چاہ رہی ہے یا کوئی دھرنا دوبارہ سے دینا چاہ رہی ہے آپ کیا بتا پائیں گے ہمیں اس پر نہیں ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے عوام جو ہیں انہوں نے فیصلہ دیکھا پینما کا ان کے ذہن میں کچھ شکوک و شباد بھی تھے کچھ وصوصے بھی تھے تو یہ ضروری تھا کہ عوام کے ساتھ برائے راست رابطہ قائم کیا جائے اندھک پہنچا جائے اور ان سے بات کی جائے لیکن اس وقت تک ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے ایسا کوئی فیصلہ کم سے کم نہیں ہے جیسا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں لیکن آپ تو وصوصوں کی بات کر رہے ہیں عوام کی شکوک و شباد کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب تو جلسوں میں کہہ رہے ہیں عوام شریف صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے وہ وصوصے ہے ہی یہی نا لوگوں کا وصوصہ ہے کس بات کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پچھلے بارہ مہینے سے ایک پینما کے انکشافات ہوئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر کیس چل چکا ہے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ چل چکا ہے سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ ادارے مفلوج ہو کے رہے گئے ہیں ہوتے ہوئے وہ ادارے جو ہیں کوئی تفتیش نہیں کر سکے ہیں اب انہی اداروں کے لوگوں سے نمائندوں سے ہم تفتیش کرونا چاہتے ہیں جی آئی ٹی کے ذریعے یہی تو وصوصہ ہے لوگوں کے ذہن میں سوال جو ہے وہ سپریم کورٹ کے بارے میں وصوصہ نہیں ہے سوال تو یہ ہے کہ کیا وہ ادارے جو ابھی تک مفلوج نظر آتے تھے کیا سپریم کورٹ براہ راست جب ان کی سرپرستی کرنے کوشش کرے گی آج سا تو میڈیا نے دکھانے بھی بند کر دی ہیں سر میڈیا تو اپنی فیصلے خود کرتا ہے ظاہر ہے لیکن آپ جو سیاسی نقاد ہیں وہ یہ ضرور دیکھ رہے ہوں گے کہ جلسوں کے اندر لوگوں کی آمد جو ہے وہ بڑتی چلی جاری ہے اور یہ پہلے سے ہمیں یہ تھا کیونکہ عوام کا مقدمہ لے کے ہم لڑ رہے تھے کوئی مران خان کا کوئی ذاتی مسئلہ تو تھا نہیں عوام کی دولت لوٹی گئی اور اس سے بینون ملکہ ساسے بنائے گئے پھر عوام کے ساتھ جھوٹ بولا گیا تو وہ جب ہم عوام کا مقدمہ لے کر واپس عوام کے اندر جا رہے ہیں تو ہمیں اس کا پھر ریسوانس بھی وہاں سے مل رہا ہے اور ابھی شروع کے دن ہے جیائیٹی کے جو پہلی دو ہفتے کے بعد ریپورٹ آنی ہے ابھی وہ ریپورٹ بھی نہیں آئے تو وہ اس پہ منصر ہوگا کہ دیکھیں کس طرف جاتا ہے لوگوں کیا نظر آتا ہے یہ دیکھ کر کہ ہاں واقعی میں عصد عمر صاحب بہت سے جو سیاسی تدسیہ کار ہیں وہ آف دریکارڈ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف بیسویں صدی کی آئیڈیاز کے ساتھ اکیسویں صدی کی سیاسی جنگ جو ہے وہ پاکستان میں لڑ رہی ہے جبکہ نوازشری صاحب کی ٹیم جو ہے ان کو جو پولیٹیکل ڈائنیمکس ہیں پاکستان کے وہ بہت اچھی طرح سے اس کا ادراک ہے وہ لوگ اب سوشل میڈیا پہ حکومت جو ہے وہ مختلف ہیلو بہانوں سے کریک ڈاؤن کر رہی ہے پیجز اچانک ڈسپیئر ہو جاتے ہیں ایک سیکرٹ ایگرمنٹ کا مسلسل بات ہو رہی ہے پتہ چل رہا ہے کہ ایک سیکرٹ ایگرمنٹ جو ہے وہ اگزس کرتا ہے منسٹری اف انٹیری اور پی ٹی اے ایک طرف اور دوسری طرف فیس بک میں اور فیس بک کو حکم دیا جا سکتا ہے کہ کسی بھی پیج کو فیس بک جو ہے بلا چونوں چرا اس کو وہ ختم کر دیتی ہے بلوک کر دیتی ہے ڈسپیئر ہو جاتا ہے وہ پیج پہلے سیاست ڈاٹ پی کے کا پیج ڈسپیئر ہوا ابھی ایک اور ہمیں پیج پتا چل رہے ہیں کہ اور بھی پیجز ڈسپیئر ہو رہے ہیں تو آپ کی جماعت کو پتا ہے آپ کی تو ساری نیڈیٹیو وہاں سے شیپ ہوتی تھی وہ تو آپ کو کنٹین کر رہے ہیں بند کر رہے ہیں آپ کو اس چیلنج کا عذرات بھی ہے کی نہیں ہے ڈاکسا پہلے تو میں اس پہ تھوڑا سا کر دوں کومنٹ جو آپ نے کہا کہ وہ 21 صدی کی سیاسی دینامک سمجھ رہے ہیں اور ہم 20 صدی کی سیاست کر رہے ہیں معاملہ ایکچولی اس سے بلکل برقس ہے الٹا ہے وہ 20 صدی کی سیاست میں پھسے میں وہ ابھی تک وہ پاور پولٹکس کر رہے ہیں کہ جو طاقتیں ہیں طاقتوں کے ساتھ بند کمروں کے اندر خفیہ سمجھوتے کرو لوگوں کو خریدنے کی کوشش کرو جو خریدہ نہ جا سکے اس کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرو تو یہ تھی 20 صدی کی سیاست 21 صدی کی سیاست طریقہ انصاف سیدھا اور عوام بیچ میں کوئی ہائل ہی نہیں اس کے اندر اور اس کے اندر آپ بلکل درست بات کریں ایک بہت اہم جو جز ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے یہ سیاست کامیاب ہی اس لیے ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر جو لاکھوں لوگ بیٹھے میں انفرادی طور پر وہ کام کر رہے ہیں وہ کسی کی نوکری نہیں کرتے کسی سے پیسہ نہیں لیتے آپ ان کو خرید نہیں سکتے آپ ان کو درہ دھمکا نہیں سکتے اس لیے وہ حقیقت جو ہے جو افیشل میڈیا کے اندر اربوں روپے خرچ کر کے حکومت دمانے میں کامیاب ہو جاتی ہے وہ گھنٹے لگتے ہیں سوشل میڈیا سے وہ سارے پاکستان کے اندر پیل جاتی ہیں ان موجوانوں کی آواز کو بچانے کے لیے آپ کی جواد کیا کر رہی ہے آپ کو تو کوئی عدالت میں آپ کو جانا چاہیے سپریم کورٹ میں جانا چاہیے پارلمنٹ میں یہ مسئلہ لے کے جانا چاہیے اس پہ کھل کے بات کرنی چاہیے نائمران خان صاحب اس پہ بات کرتے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں سب سے پہلے ہم جب بھی مسئلہ آتا ہے چاہے وہ دھاندوی کا مسئلہ تھا یا وہ پینامہ تھا ہم سب سے پہلے پارلمان جاتے ہیں یہ جو جمہوریت کے درست دیتے ہیں ہمیں جو پارلمان کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح اور دستور کو استعمال کرتے ہیں ہم واقعی میں یقین کرتے ہیں کہ یہ مسئلوں کا حل پارلمان کے اندر ہونا چاہیے جب یہ سیاست ڈاٹ پی کے بلوک ہوئی تو میں نے فوری طور پر بہت سارے اور تحریک انصاف کی لیڈرز بھی تھے اور میں بھی ان میں سے تھا شاید میں بالکل شروع والے لیڈرز میں تھا جنہوں نے اس پہ آواز اٹھائی اور بھی دوسرے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی وہ انبلوک بھی ہو گیا پیج پہلا اسیمبلی کا سیشن پارلمان کا سیشن اس پہ کل شروع ہو رہا ہے جب سے یہ کام نیا کام شروع ہوا ہے ہمیں بھی یہ خبریں سننے کو مل رہی ہیں قانونی طور کے پر پھر یہ جمہوریت میں یقین رکھیں وہاں یہ سوال تو آپ اٹھا سکتے ہیں کہ وزارت داخلہ وہاں آپ یہ سوال تو اٹھائیں گے اٹھا رہے ہیں کہ وزارت داخلہ ایکسپلین کرے کہ اس کے اور فیس بک کے درمیان اگر کوئی مائدہ ایگریمنٹ ہے وہ کس نوعیت کا ہے اس کو پارلمنٹ کے سامنے پیش کیا جائے اس کو جوڈیشل ریویو کیلئے لائے جائے میڈیا اس کو دیکھ سکے اس ایگریمنٹ کو بلکل جی دیکھیں یہی تو ہماری یہ عمومی طور پر بھی ہماری جو پارٹی کی پوزیشن ہے وہ یہی ہوتی ہے اسی وقت وہ جو تحریکی التواہ ہم نے جمع کروائی بھی ہے ڈان لیکس یہ اوپر وہاں پہ بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جی ایٹی کی ریپورٹ قوم کے سامنے رکھے پارلمان میں آ کر پیش کریں اسی طریقے سے یہ خفیہ مائدے نہیں ہو سکتے ایکیسویں صدی کے اندر اگر انٹیئر منسٹری نے کوئی مائدہ کیا ہے پارلمان میں آ کر رکھیں سب کے سامنے وہاں پہ دیکھا جائے گا اور فیس بک جو ہے اس کے اوپر کیا بندش لگائی جائی ہے کس قسم کے مائدے کیے جا رہے ہیں یہ قوم کی نظر میں آنا چاہیے اور اگر وہاں پہ ہمیں کوئی بھی کمی کتائی نظر آئی تو یقینا جیسے آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کے تو انٹرس میں ہے لیکن یہ پاکستان کے عوام کے انٹرس کے اندر ہے کہ آواز حکومت دبا نہ سکے کسی کی اچھا ذرا کے پی کی طرف آجائے پی ٹی آئی کی طرف آپ کے جو الیکشن ہو رہے ہیں کیا آپ یہ اسی طرح کے الیکشن ہوں گے مختص نوائیت کے کھاتا پوری کے الیکشن ہوں گے جو جیسے کے تحریک جیسے کے پی ایم ایل این اور پی 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 کے ہوتے ہیں یا آپ کے اسی طرح کے الیکشن ہوں گے جیسے کے پہلے ہوئے تھے جو بہت بڑی الیکٹورل ایکسرسائز تھی یہ آپ سمجھ لیں ان دونوں کے ایک درمیانی چیز ہے وہ والا تو نہیں ہوگا کہ ایک بند کمرے کے اندر انہوں نے ایک اینڈریٹ کھڑا کیا اس نے سب نے ہاتھ کھڑے کی اور ختم ہو گیا تمام تحریک انصاف کے جو میمبرز ہیں جو ریجسٹرڈ میمبرز ہیں جو لاکھوں کی تعداد کے اندر ہیں بلکہ ہمیں 26-27 لاکھ کے قریب میمبرز ہیں ان تمام 27 لاکھ میمبرز کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ ووٹ اپنی ڈالیں گے لیکن یہ جتنی ہر پوزیشن کے اوپر جس طرح سے پہلے ہوا تھا اس میں یہ پہلی فیز میں نہیں ہوگا پہلی فیز کے اندر سینئر لیڈرشپ الیکٹ ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف فیزز ہوں گی ایک جو اہم چیز کی بدلی گئی ہے وہ پہلے جو ہم نے انتخابات کرائے تھے اس میں ایک تنقید ہی آئی کہ جو کیونکہ آپ نے بلا واسطہ انتخابات کرائے اوپر کے لیول کے تو وہ جو الیکٹریٹ تھی جو ووٹر تھا جو میمبر ہے اس کے پاس یہ براہ راست اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنی ٹاپ لیڈرشپ سن سکے اس دفعہ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تمام ممبرز کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی سینئر لیڈر شپ کو براہ راست الیکٹ کریں اس کا کیا مطلب ہے کہ امران خان کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں جی 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 بلکل ووٹ ڈال سکتے ہیں اور اگر کوئی تحریک انصاف کا ممبر امران خان کے خلاف کھڑا ہونا چاہے تو وہ بھی اس کو پوری اس کی اجازت ہوگی اور اس نے پھر ستائیس لاکھ لوگوں کو کنمنس کرنا ہے کہ وہ امران خان سے بہتر چیئرمن ہو سکتا ہے جی جی بلکل بلکل سیریسلی بلکل سیریسلی اور میں آپ کو بتاؤ بلکل کیوں نہیں ممکن ہے بلکل ممکن ہے اور میں آپ کو بتاؤ میں امران خان کو جانتا ہوں جو بندہ کھڑا ہو گیا نا تو امران خان کی نظر میں وہ آدمی کا دور بڑھ جائے گا وہ کہے گا کہ یہ ٹھیک آدمی ہے آپ تو نہیں کھڑے ہو رہے ہو سکتا ہے میں کھڑا ہو جاؤ دیکھیں ابھی تو شیڈیول انامس ہوگا اچھا کے پی میں لوکل گورنمنٹ سے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے طاقتیں واپس لی جا رہی ہیں اب کمیونکیشنل ورکس بھی وفاقی پروینشل گورنمنٹ نے واپس لے لیا ہے لوکل گورنمنٹ سے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں اس کے ایک نیا کام کرنے کا انداز ہے لوکل گورنمنٹ کو امپاور کیا گیا جس طرح سے پہلے پاکستان میں کبھی بھی نہیں کیا گیا تھا تو اس میں دو وجوہات سے چینج ہو ضروری میں بلکل آپ کے ساتھ کھلی بات کر رہا ہوں اس وقت اپنی دل سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ واقعی میں ورکنگ کے اندر کوئی مشکلات نظر آتی ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اچھا جی یہ چیز اس کو تو سینٹرلائز کرنا ضروری ہے اور یہ بلکل دی سینٹرلائز ہو کے نہیں چل سکتی کچھ یہ بھی ہے ایک پاور سٹرگل بھی ہوتی ہے ایک نارمل انسانی رییکشن ہے ہر چک شاہتا ہے کہ میرے پاس طاقت اختیار زیادہ ہو تو تھوڑی بہت تسل جو ہے وہ بھی نظر آتی ہے کہ مرکزی حکومت سوری سبائی حکومت بمقابلہ مقامی حکومت کے وہ ایک آہستہ آہستہ جو سسٹم ہے ایک بیلنس اختیار کر لے گا اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ جملہ کیا ہے شیخ رشید صاحب نے بہت انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دی ہے وہ ذرا میں آپ کو سناوں پھر پوچھتا ہوں وقت اور تاریخ بتائے گی کہ سب سے اچھا وقت یہی ہے میری زندگی میں آیا جو میں آج عمران خان کے ساتھ مل کر ہلکہ چھپن میں ہلکہ چھپن میں اور پچھپن میں الیکشن لڑنے کا اعلان پر دا ہوں استردوبر صاحب یہ کیا زمانہ آ گیا کیا عمران خان صاحب اپنی سیٹ چھوڑ رہے ہیں شیخ رشید کے لیے کیا چکر ہے کیا ماجرائی ہے شیخ صاحب کو کوئی اندرونی خبر ملی ہے جی دیکھیں شیخ رشید صاحب ایک سیٹ کے اوپر تو الیکشن لڑے تھے دوسری سیٹ کے اوپر عمران خان صاحب خود لڑتے تحریک انصاف کسی اور امیدوار کو کھڑا کرتی ہے یا شیخ رشید کو سپورٹ کرتی ہے میرے خیال میں جیسے ابھی پارلمانی بورٹ بیٹھے گا اس کے بعد اس کے اندر فیصلہ ہو جائے گا لیکن ظاہر ہے شیخ رشید جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ایک مضبوط اس وقت اتحادی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ دونوں سیٹیں جو ہیں وہ شیخ رشید کی سپورٹ بھی کر دی جائیں لیکن اس کے اندر جو فارمل فیصلہ ہے وہ پارلمانی جماعت ہی کرے گی پارلمانی بورٹ کرے گا وہ کب تک ہوگا فیصلہ یہ ہماری چی ایک الیکشن انیلیسس سیل بنا دیا گیا ہے اس کی ورکنگ شروع ہونے والی ہے انشاءاللہ میرے خیال میں اگلے ایک دو ہفتے کے اندر وہ پروسس شروع کر دیا جائے گا اس کے بعد کچھ سوچ ایسی ہے کہ بجائے کہ ایک ساتھ بیٹھ کے ایک مہینے کے اندر تمام ٹکٹ ایلوٹ کر دیے جائیں آہستہ آہستہ فیزز کے اندر جو ہیں مختلف سیٹس کا فیصلہ ہوتا رہے گا تو یہ جو پروسس ہے یہ انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں کے اندر میرے خیال میں شروع ہو جائے گا کل آپ پہنچ رہے ہیں نیشنل اسیمبلی کا جو اجلاس ہوگا پارلمنٹ کا اس کے لیے آپ پہنچ رہے ہیں بلکل جی اس نیشنل اسیمبلی کا وہاں پہ تو ہماری تحریک الطبع سائن ہو کے رکھی ہوئی ہے اب دیکھیں یہ جمہوریت کے دعوے دار جو ہیں جو پارلمان کی بالدستی کی باتیں کرتے ہیں کیا واقعی میں کل یہ پارلمان کی بالدستی کا مظاہرہ کریں گے کیا یہ اس جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے اور جو خفیہ جی ایٹی رپورٹ ہے کیا یہ اس کے اوپر پارلمان کے ادھر کھلی بحث ہونے دیں گے یا نہیں بہت شکریہ اصد عمر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنمہ اور امید کی جاتی ہے کہ کل تحریک انصاف فیس بک کے حوالے سے سائبر ورلڈ کے حوالے سے سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہم سننے میں آ رہا ہے کہ منسٹری اف انٹیئر وزارت داخلہ اور فیس بک کے دلیے میں ایک مائدہ ہے وہ سوال بھی اٹھائے گی کہ اس مائدے کی کاپی وہ مائدہ جو ہے وہ عوام کے سامنے پارلیمنٹ کے سامنے عدلیہ کے سامنے اور میڈیا کے سامنے لائے جائے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین ملکم بیک آج کراچی شہر میں پاک سرزوین پارٹی کے رہنمہ فاؤنڈر لیڈر اور کراچی کے سابقہ انتہائی پاپلر مہر جناب مصطفیٰ کمال صاحب نے شہرہ فیصل کی اوپر ایک ریلی نکالی اور اس وقت بھی یہ ریلی کراچی میں شہرہ فیصل پہ ایف ٹی سی بلڈنگ اور آئیشہ بہوانی جنکشن کے درمیان موجود ہے جہاں شرکہ پولیس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں شرکہ کا مطالبہ یہ ہے کہ انہیں ریلی کو جانے دیا جائے کراچی کے ریڈ زون میں جہاں چیف منسٹر کی آفیشل ریزیڈنس ہے تاکہ وہاں جا کے یہ ریلی اپنے مطالبات جو ہیں وہ چیف منسٹر کے سامنے یا دنیا کے سامنے لا سکے اس پاک سرزمین پارٹی کی جو یہ ریلی ہے اس کے مطالبات خالصتاں کراچی شہر کے سماجی مسائل کے ساتھ وہاں کے ایڈنسٹریٹیو مسائل کے ساتھ ان کے دیمانڈز کا تعلق ہے جو سولہ نکاتی ایجنڈا ہے اس کا تعلق کراچی وارٹر بورڈ کراچی سویوٹ بورڈ کراچی بلڈنگ کنٹرول اسوسییشن اور جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ کہ کراچی شہر کے میئر وسیم اختر صاحب جن کا تعلق متحدہ قومی مومنٹ سے ہے جسے ڈاکٹر فاروق ستار لیڈ کرتے ہیں اور جس کے پاک سرزمین پارٹی مخالف ہے لیکن پاک سرزمین پارٹی کراچی شہر کے میئر جو ہیں ان کی طاقتوں میں ان کی اختیارات میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ پاکستان کی سیاست کی ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کی چیز ہے کہ دو مخالف جماعتیں ہیں لیکن مخالف جماعت پاک سرزمین پارٹی کہہ رہی ہے کہ کراچی شہر کے میئر کی طاقت اور اس کی پاورز اور اس کی کیپیسٹیز جو ہیں وہ زیادہ ہونی چاہیئے یعنی دس لاکھ لوگ لیکن رپورٹرز و پولیس دونوں یہ کنفرم کرتے ہیں کہ شرکہ کی تعداد جو ہے وہ غالباً دس ہزار سے زیادہ نہیں ہوگی لیکن تاہم اس کے باوجود شرکہ بڑے پرجوش ہیں ابھی تک ان ایشیوز پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ انہیں ریڈ زون میں جانے کی اجازت مل سکے تاکہ جا کے اپنا جو سولہ نکاتی ایجنڈا ہے اسے چیف پنسٹر کی اوفیشل ریزننس کے باہر یہ پریزنٹ کر سکیں پولیس اس کی ابھی تک اجازت نہیں دے رہی ہے اسی حوالے سے اسی سلسلے سے اب سے تھوڑی دیر پہلے پاک سلزمین پارٹی کے سینئر جو رہنما ہے جناب رضا حارون صاحب جو کے پہلے سندھ میں انفرمیشن ٹیکنالوجی منسٹر رہ چکے ہیں ان سے ہم نے بات کی رضا حارون صاحب آپ کی ریلی کے جو سولار ڈیمانڈز ہیں جس میں آپ کراچی کے میئر کی طاقتوں میں کراچی بلڈنگ کنٹرول آثورٹی کی پاورز میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں جب ان سولار ڈیمانڈز کو بندہ دیکھتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ سنٹرل یورپ کے اندر جرمنی کے اندر یہ فن لینڈ میں یا سکیننیویا کی کوئی سیاسی جماعت ہے کیا وجہ ہے اتنے عجیب و غریب ڈیمانڈز کی میں سمجھتا ہوں ڈاٹس آپ کے ہماری بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ایسے حکمران ہمارے ملک پر حاکمیت کر کے گئے ہیں اور کر رہے ہیں جنہوں نے جمہوریت کا نعرہ تو لگایا ہے لیکن جمہوریت کو نہ سمجھ سکے نہ جمہوری خود ذہن رکھتے تھے اگر وہ ایسا رکھتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ ڈیماؤکریسی ایٹ ڈا گراس روٹ لیول بیسک ڈیماؤکریسی لوکل گورمنٹ ایمپاورڈ لوکل دنیا کا یہ حصول ہے جہاں جا کے آپ دنیا میں ترقی آپ مالک دیکھیں گے وہاں بنیادی ڈیماؤکریسی لوکل گورمنٹ کے اوپر ملتی ہے ہماری ڈیمانڈز میں ایک بھی ڈیمانڈ ایسی نہیں ہے ڈاکس آپ کے جس کو آج مان لیا جائے تو پاک سر زمین پارٹی کے کسی آدمی کی ایمپاورمنٹ ہو جاتی ہے نہیں بلکہ وہ ادارے مضبوط ہوتے ہیں وہ لوکل گورمنٹ مضبوط ہوتی ہے ان سولہ ڈیمانڈز کو ماننے سے جس کا کام ہے میرے گھر پہ میرے ڈوڑ سٹیپ سے مجھے پینے کا ساف پانی پروائیڈ کرنا نکاسی آپ کا انظام بہتر کرنا سینیٹیشن کچھلے کو اٹھانا اسکولوں میں تعلیم دینا سہت کو بہتر بنانا میری سڑکیں بنانا میرے پارکس بنانا میرے شہر کے وہ محق میں جو پنیادی طور پر ایک شہری حکومت کے پاس ہونے چاہیے کراچی بیلڈرنگ کٹول آتھارٹی کراچی وارٹرین سیوریج بورٹ کراچی ماسٹر پلین سولیڈ ویس منیجمنٹ روڈ ٹرانسپورٹ آتھارٹی اسی طرح سے دیگر محق میں جائے ہیں جو ایک شہری حکومت کے ماتنیت ہونے چاہیے وہ اس وقت شہری قوبے سے چھین کے سندھ حکومت نے اپنے پاس رکھ لیے اور یہ تمام چیزیں جو ہماری رضا حاروز صاحب لیکن وسیم اقتر صاحب جو میر ہے وسیم اقتر صاحب جو کہ میر ہیں وہ ڈاکٹر فاروق ستار کی متحدہ قومی مومنٹ کا پاکسہ متحدہ قومی مومنٹ کا حصہ ہے کیا آپ کا کوئی ایگرمنٹ یا انڈرسٹینڈنگ ہو چکا ہے فاروق ستار صاحب کی متحدہ کے ساتھ بلکل ایسا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب ہماری سیاستی حصول کی ہے ہماری سیاست عوامی خدمت اور عوام کے حقوق کے حصول کے لیے ہے اس لیے ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون سا آدمی اگر اس وقت ایک ناہل کرپٹ اور انکومپٹنٹ آدمی میر ہے تو کہلے ایک اچھا میر بھی آئے گا تو اس آفسس کی امپاورمنٹ بہت ضروری ہے اور میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا آخری منشور دو ہزار سات کے الیکشن کا تھا اس دو ہزار سات کے الیکشن کے منشور میں محترمہ شہید محترمہ یہ فرماتی ہیں ان کی خواہش تھی کہ یہ جو مشرف کا لوکل گورنٹ سسٹم ہے اس کو مزید بہتر بنایا جائے گا ختم نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے اپنے منشور میں کہ بیسک ایڈیوکیشن ہیلتھ سینیٹیشن وارٹر سپلائے اور دیگر تمام محکمیں سوشل ویل فیر ان سب کو میں ڈیوالف کروں گی اور میری پارٹی گئے ایک ڈیوولیشن پلان ہے جس پر عمل درامت ہوگا تو میں تو آج یہ پوچھتا ہوں بلاول بٹو صاحب سے اور عاصفہ بٹو زرداری صاحبہ سے جو لوگ بہت ایکٹیو ہیں ٹویٹر پہ بھی سوشل میڈیا پر بھی کہ آپ کو اپنی والدہ کیا ہوا آخری وعدہ پاکستان کے عوام سے اور خصوصاً شہر کراچی کے عوام سے شہر قائد کے عوام سے قائد عظم جو ہمارے بانی ہیں پاکستان جنہوں نے بنایا ان کے شہر سے جہاں وہ پیدا ہوا ہے اور جہاں ان کا مزار ہے ان کے شہر کے لوگوں کا پینے کا پانی نہیں دے پا رہے اگر پولیس نے آپ کا راستہ روکا تو پھر بھی ریڈ زون میں جانے کی کوشش کریں گے میں تو ایک بات ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے جو کمیشنر کراچی ہیں ہمارے آئی جی سندھ ہیں ایڈی خواجہ صاحب دیگر پولیس کے افسران ہیں یہ جس چیز کے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیا ان کے گھر میں پانی نہیں پہنچے گا کیا ہمارے پولیس افسران اور رینجرز کے افسران ہمارے جج ساہبان وکلا ڈاکٹرز وکلا ہمارے ہمارے تاجر بھائی ہمارے دیگر شہری کیا ہماری ڈیمانڈ کے نتیجے میں جو پانی ہے کیا ان کے گھر میں نہیں آئے گا یہ جو ہم اتجاج کر رہے ہیں کیا وہ خود اس کے افیکٹیز نہیں ہیں کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اتجاج کرنا ہر یہ جمہوری پور امن اتجاج کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے کیا دفعہ ایک سو چوالیس ڈاکٹس اپ ڈریکونین لاؤ نہیں ہے کیا یہ بریٹش لاؤ نہیں ہے کیا اس کے ذریعے آقا اپنے غلام کو کابو میں نہیں رکھتا تھا تو کیا آج ایک جمہوری دور میں ایک جمہوریت پسند سو کال ڈیموکرائٹک پارٹی اور ڈیموکرائٹک گورنمنٹ اب عوام کے اتجاج سے پریشان گھبرانے لگی ہے اور یہ سی ایم ہاؤس کیا سی ایم ہاؤس کیا کسی وڈیرے کی اتاک ہے کسی شہنشاہ کا محل ہے کسی کا ذاتی گھر ہے کہ وہاں نہیں جائے جا سکتا کیا آپ کی جماعت دوہزار سترہ میں انتخابات دیکھ رہی ہے عام انتخابات دیکھ رہے ہیں آپ میں یہ دیکھ رہا ہوں ڈاکٹس اپ کے اگلے الیکشن تو جب ہوں گے ہوں گے ایک دن مزید بغیر پانی کے بغیر صفائے کے گزارنا یہ ہمارا مقدر نہیں ہے یہ میری اور آپ کی قسمت میں نہیں لکھ دیا گیا تھا ہم اسے کہیں اپنا مقدر سمجھ کے اور اسے اپنا حال سمجھ کر اس کو قبول نہ کریں ایک دن بھی حکمرانوں کا اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہ کرنا جرم ہے آئینی آئین سے خلاف ورزی ہے اپنے حل سے غداری ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سٹیپ آپ ڈاکٹس اپ دیکھیں گے کہ یہ جو آج تحریک مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی کراچی سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ پورے ملک کی تحریک بنے گی آپ کو گلی گلی میں اتجاج نظر آئے گا آج کی کامیابی انشاءاللہ پاکستان کے ان محروم مظلوم طبقوں کی کامیابی ہوگی اور ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ بھائی یہ ہم پہ جو حکمیت کر رہے ہیں یہ ہمارے ووٹوں سے کرتے ہیں انہیں ہماری خدمت کرنی ہیں یہ وہ اویرنس ہے یہ وہ ایجنیس ہے یہ وہ میسیج ہے جو آج ہم اپنی ریلی کے ذریعے رضا حارون صاحب پاک سرزمین پارٹی کے سینئر حنوما سندھ کے سابقہ ہمیں ریلی کے حوالے سے بات کر رہے تھے ناظرین یہاں پر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ کل کے دن ہیگ میں ہندوستانی جاسوس اور دہشتگرد کلبھاشن یادف کے حوالے سے جو مقدمہ وہاں پہ سونا جا رہا ہے پیٹیشن سنی جا رہی ہے اس پہ پاکستان کا موقف کیا ہمیں نظر آ رہا ہے آفٹر بریک ناظرین ویلکم بیک آپ کو یاد کر رہا ہوں گا کہ کل آنے والے دن یعنی کل سوموار کے دن ہیگ میں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں ہندوستانی جاسوس اور دہشتگرد کلبھاشن یادف کے حوالے سے ایک اوپن پبلک ہیرنگ ہو رہی ہے ہندوستانی گارورمنٹ کی اپریل پہ ریکویسٹ پہ اپلیکیشن پہ ہے ابھی تک ہمیں پاکستانی گارورمنٹ کا موقف نہیں پتا کہ کیا پاکستانی گارورمنٹ وہاں اسے ڈیفینڈ کرے گی یا بینل اقوامی کورٹ کو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کو یہ بتائے گی کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جیسے کہ ہندوستان نے بارہا یہ موقف افتیار کیا انیس سو نینان میں اٹلانٹیک جہاز پہ بھی ہندوستان کا یہی موقف تھا پاکستان کے نیول جہاز کو جب ہندوستان نے امار گرایا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان معاملات میں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کی جوریسڈکشن نہیں بنتی ہے کل وہاں کیا ہونے لگا ہے ہندوستان کیا مقاصد حاصل کرنے لگا ہے اپنے بنیادی موقف سے ہٹ کے اور پاکستان کا ریسپونس کیا ہونا چاہیے اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں پروفیسر سکندر احمد شاہ صاحب اس وقت ہیں یونیورسٹری آف انڈیانا بلومنگٹن میں یونائٹر سٹریٹس میں پاکستان فورن آفیس کے ایڈوائزر رہ چکے ہیں لیگل لاہور یونیورسٹری منیجمنٹ سائنسز میں بھی پڑھاتے ہیں اس کے فیکلٹی میمبر بھی ہیں سکندر احمد شاہ صاحب شاہ صاحب گیون دی فیکٹ کہ ہندوستان نے ہسٹوریکل پوزیشن یہ رکھی ہے کہ دو کومن ویلڈ کنٹریز کے دمیان انڈیا اور پاکستان کے دمیان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جوریزرکشن نہیں بنتی ہے اور یہ وہ موقف ہے جیسے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سولہ میمبر بینچ نے تسلیم کیا انیس سو دنانوے میں جب ہندوستان نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کے ایک ریکونسنس جہاز کو مار گرائیا جس پہ سولہ پاکستانی آفیسرز اور جوان شہید ہوئے اتنے بڑے واقعے کہ باوجود بھی آئی سی جے کی موقف یہ تھا کہ آئی سی جے کی پوزشن نہیں بنتی یہاں ہندوستان کیا حاصل کرنے گیا ہے دیکھیں پہلے پہ میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایٹلانٹی کیس تھا وہ ایک ڈیفرنٹ بیسس پہ کوٹ میں ڈیسائیڈ ہو رہا تھا انڈر جوریسٹکشن کا جو اس کا کلاؤز ہے وہ فرق ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں جوریسٹکشن ہے یہ آرٹکل 36.1 کے تحر ایک سپیشل اگریمنٹ کے تحر انڈیا گیا ہے اور یہاں جو جوریسٹکشن کا بیسس ایک اپشنل پروٹوکول ہے ایک ٹویٹی ہے اس کے بیسس پہ وہ آرگیو کر رہے ہیں جو 36.2 کی جوریسٹکشن ہے وہاں ظاہر ہے یہ کامن ویسٹکشن ہے نیشنل سیکیورٹی کی ایک سپیشن ہے پاکستان نے ڈالی بھی ہے اور ڈسپیوٹس انڈر جو ایک دومیسٹک کانٹیکس انڈر ہوتے ہیں وہاں سو یہ ایک ڈیفرنٹ بیسس ہے جس کے بیسس پہ انڈیا آرگیو کر رہا ہے لیکن نیچلی یہاں بھی یہاں موفق انڈیا کا جو اجیکٹیر ہے یہاں وہ آپ کافی کلیر ہے اور ادھر پریشر میں انڈیا آیا ہے پور ایفرنٹ بیزن یہاں فر اگرامپل اسے ایک سپائے ایکٹیو لی بیلوچستان میں انسرجنسی اور ٹیوریزم کے اندر ملوث تھا اور اس کے علاوہ کشمیر میں انڈیا تشادت کر رہا ہے بشاہ صاحب یہاں ہندوستان ہندوستان کی پبلک اپینین سے کھیل رہی ہے مودی حکومت یا مودی سرکار دنیا کا پریشر پاکستان پر بلڈ اپ کرنا چاہ رہی ہے کیا مقصد کیا ہے مقصد دونوں ہے جی بگو اگر آپ انڈیا کے اندر لوکلی بھی دیکھیں تو وہاں ایک پاکستان کو ایک بہت بڑا دشمن لکھایا جا رہا ہے اور اس پہ بہت ریٹریک اور ان کے ساتھ چیلیویشن پروگرامز اسی طرح اس کو کوکس کر رہے ہیں اور انٹرنیشنلی انڈیا نے سیلیکٹیوی انٹرنیشنل فورمز کو یوز کیا جب اس کو لگا ہے کہ اس کی انٹرس میں ہے تو وہ ملتی لیٹرل فورمز لائک آئی سی جے کو انہوں نے بھی ان کے پاس گئے ہیں ان کو لگتا ہے کہ کشمیر ایشو ہو گیا انڈرس وارٹر ایشو ہو گیا اور ٹیررزم کے ایشو پہ بھی وہ بھی کوشش کرنے گے انٹرنیشنل فورم پہ لے جائیں تو ان کا اوبجیکٹیو یہاں ہے کہ پاکستان پہ ایزمک پریشر ڈال سکیں چونکہ کشمیر ایل او سی ان کا جو ایکشنز ہے وہ پاکستان ہائی لائٹ کر سکتا ہے اور بیری کلیر ہے کہ وہاں ایک سلوڈیٹرمینیشن موومنٹ شاہ صاحب کل پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کیا پاکستان وہاں صرف لکھ کے بتا دے انٹرنیشنل کورڈ آف جسٹس کو کہ بھائی آپ کی اس میں جورسٹکشن نہیں بنتی ہے یا پاکستان کو کوئی وکیل وہاں پہ کھڑا کرنا چاہیے جو وہاں پہ آرگومنٹ سب پہ دے جا کی کیا کرنا چاہیے پاکستان کو آپ کی دانس میں دیکھیں جی پہلے جو ناظرین کو یہ کلیر ہونا چاہیے کہ یہ جو ابھی جو اورل ہیرنگ ہے یہ ایک جو رسٹکشن سے نہیں دیل کرتا نا یہ اگر جو مرحلیں ہیں آئی سی جے کہ جو رسٹکشن کے بعد مرحلہ آتا ہے پھر مرحلہ آتا ہے پھر مرحل کے پر یہ سفائید ہوتا ہے ابھی صرف انڈیا نے جو کلیم کیا ہے جس پہ ہیرنگ ہو رہی ہے وہ پرویشنل میجرز پہ ہے جو ایک ایک سوارم آف رسپونس ہونا چاہیے ایک سوارم آف رسپونس ہونا چاہیے کہ جی اس کو سکر دیں اس کی ایک سکیوشن پہ لے کیس آگے نہیں چلتا اس تک اس کو آپ روپ دیں اور اس پر کیونکہ ہمیں ایک ایک ارپرابل پریجیدس ہے اور ارجنسی ہے جس کمپلیٹلی ایک ارکرٹ اور ارکریکٹ یہاں کوئی پاکستان کو ایک آلیو کرنا چاہیے چاہے وہ اورلی کریں مطلب کوئی ڈاکمینتیشن سمیٹ کریں چاہے ہم کی ڈپلومیٹ کریں چاہے ہم کی لیگل ڈپرزنٹیشن ہو کہ یہاں کوئی ارجنسی نہیں ہے یہاں ابھی جو پروسس ختم نہیں ہوا جو یہاں کرمینل ہے اس کے پاس اپیل کیا بھی آپشن ہے وہ آرمی آٹ کے پہر اپیل ہو سکتی ہے آگے ہائی کورٹ میں کلین کر سکتا ہے سو ابھی کیس کی سماد اینڈنگ نہیں ہوئی جس کے بیسس پہ انڈیا یہ ریمیٹی مانگ رہا ہے یہ تھوڑا سکھ کلیئر کر دیں کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ فیلڈ مارشل کوٹ مارشل جب ہوتا ہے اس طرح سے فیلڈ جنرل کوٹ مارشل تو اس میں اپیل نہیں ہوتی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایکچھلی جو ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہوں گا جو یہ کانسلر پروٹیکشن کی جو انڈیا کلین کر رہا ہے یہ جان جنرلی کریمنلز کے لیے اگر آپ لینگوئیج جیس کی ہے جہاں کوئی انڈیا نے اس طرح سینڈ نہیں کیا کہ ویزے پہ یہ یادر بائیں ہیں یہ بیسکلی یہ سلپ ان کیا ہے جو انوارڈ ان سابوٹاوج اور پیوریزن ہیں سو وہ اپلائی نہیں ہوتی جو کنونشن ہے اور جو آرمی کوٹ ہے وہ کانفلک کے کانٹک میں سپائے ایس کو ٹرائے کیا گیا یا ایس ای نون کمبیٹن جو بیسکلی انوارڈ اور سپائن کے اندر جہاں آئی ایچل کی اپنی پروٹیکشن ہیں جو آرمی کوٹ کے تحت جو لوکلی پاکستان نے اپنے لوگ کے اندر کانسٹیوشنلی سپریم کوٹ نے اس کو بیلد کرا جیا اور اس کے اپنے اپیل پروسیس ہیں یہاں پہ کل بھاشن کے پاس سپریم کوٹ آف پاکستان میں اپیل کرنے کا رائٹ ہے پاکستان میں ملٹری کوٹ کے اندر ابھی رائٹ ہے ملٹری کوٹ کی جو اپنا ایک پروسیس ہے وہ ایک رائٹ ہے اور اس کے بعد اگر وہ کوشش کرے اور وہ تو پاکستانی سپریم سیویلین کوٹ کو ریٹرمن کرنا پڑے گا کہ بیزر اس کی اپیل فردر لائے کرتی ہے سپریم کوٹ تو بہت دور کی بات ہے تو پاکستان کے پاکستان کا دو ڈیفنس بنتے ہیں ایک تو یہ کہ کوٹ کو یہ بتایا جائے کہ اس معاملے میں آپ کی جورسڈکشن نہیں بنتی اور دوسرا یہ کہ اس میں کوئی ارجنسی بھی نہیں ہے چونکہ اس کے پاس بہت سی اپیل ایک سے زیادہ اپیل کا رائٹ جو ہے وہ کل بھاشن یادف کے پاس ہے یہ دو چیزیں تو کم از کم پاکستان کو یا ان رائٹنگ یا تھرو ڈپلومیسی یا پاکستان فورن آفس کے تھرو بتانی چاہیے یہ اور بھی ڈیفنسز ہیں یہ بہت امپورٹن ڈیفنسز اس کے بعد جو بڑی امپورٹن ڈیفنسز اس کا پریسیجنٹ ہے امریکہ کے اندر کہ ابھی تک یہ ہم نے لوکل لاؤز میں اس کو ہمارا ڈومیسٹک لاؤز دو طرح کے ملک ہوتے ہیں ایک وہ ملک ہوتے ہیں جن کا انٹرنیشنل لاؤز مومنٹ آپ کو جی سائن کرتے ہیں ریٹیفائے کرتے ہیں وہ آپ کا قانون داخلی قانون بن جاتا ہے دوسری طرح کی سویٹ سٹیٹس ہے جس طرح برٹن ہے جس طرح پاکستان ہے جنہیں ڈویل سٹیٹس کرتے ہیں بہانا جب تک آپ لوکل لی ان لاؤز کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے وہ ڈومیسٹک قانون کا حصہ نہیں بنتے جو پاکستان کا ایکٹ ہے سکندر احمد شاہ صاحب پروفیسر اس وقت یونیسٹری آف انڈیانا ایڈ بروبنگٹن میں اس سے پہلے پاکستان فورن آفیس کے لیگل اروائزر رہ چکے ہیں ہمیں بتا رہے تھے کہ اس معاملے میں آئی سی جے کی ایک تو جوریسٹکشن نہیں بنتی ہے ہندوستان خود ایک سزا دفعہ یہ موقف اختیار کر چکا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اس قسم کے معاملات میں انٹرنیشنل کورڈ آف جسٹس کی جوریسٹکشن نہیں بنتی ہے اور پھر پاکستان ویسے بھی ایک ایسی ریاست ہے جس میں ہر انٹرنیشنل ٹریٹی کو پہلے لوکل لیجسلیشن کے ذریعے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے وہ بھی چیز یہاں پہ نہیں ہے اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ کل بھاشن یادف کے معاملہ میں تو کوئی ارجنسی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کیونکہ اس کے پاس ایک سے زیادہ رائٹ آف اپیل جو ہے اپیل پروسس میں ایگزسٹ کرتا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ حکومت پاکستان نے کرنا کیا ہے کل ہیگ کے اندر انٹرنیشنل کورڈ آف جسٹس میں کیا وہاں پہ کوئی گورنمنٹ کو ریپیزنٹ کرے گا یا وہاں ریٹن کمیونکیشن کی جائے گی پاکستان کی ایمبیسی اس کو ریسپونڈ کرے گی یا کوئی وکیل وہاں پہ پریزنٹ ہوگا ان تمام معاملات میں اسلام آباد میں مکمل قابشی ہے ناظرین آج اتنا ہی اگلی ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت شکریہ